بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تری کلاس کے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر تین پہلا پارا سور باقارہ رقوع نمبر ایک آیت نمبر پانچ تا آٹھ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کو دیکھ کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک علا هدن من ربهم واؤلئیک هم المفلحون ان الَّذینَ كَفَرُوا سَبَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللہُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى صَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ پیارے بچو لام کو زیادہ لمبا کریں گے کھڑی زبر مد کی وجہ سے عین کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی لام کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے آئے گی میم پہ غنہ ہوگا شد کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے آئے گی لام کو زیادہ لمبا کریں گے کھڑی زبر مد کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے آئے گی ہا کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی ہا کو لمبا کر کے پڑھیں گے واؤ مدہ کی وجہ سے نون پہ غنہ کریں گے شد کی وجہ سے زال کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے روہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے واؤ مدہ کی وجہ سے واؤ کو لمبا کریں گے مد کی وجہ سے ہا کی آواز سینے سے آئے گی نون پہ غنہ کریں گے ہا کی آواز سینے سے آئے گی نون پہ غنہ کریں گے ہا کی آواز سینے سے آئے گی نون کو لمبا کر کے پڑھیں گے واؤ مدہ کی وجہ سے پیارے بچو خواہ کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے عین کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے قوف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے واؤ مدہ کی وجہ سے عین کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی لام کو لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے عین کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی ہاں کی آواز سینے سے آئے گی لام کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے سوٹ کو مٹا کر کے پڑھا جائے گا ہاں کی آواز سینے سے آئے گی غین کو مٹا کر کے پڑھا جائے گا واو پہ گناہ کریں گے شد کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے آئے گی عین کی آواز حلقے درمیان سے آئے گی نون پہ گناہ کریں گے شد کی وجہ سے یا پہ گناہ کریں گے شد کی وجہ سے قوف کو موٹا کر کے پڑا جائے گا اور قوف کو لمبا کریں گے واو مدہ کی وجہ سے خمزہ کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے نون پہ گناہ ہوگا شد کی وجہ سے اور نون کو لمبا کر کے پڑا جائے گا علف مدہ کی وجہ سے لام کو لمبا کر کے پڑیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے آئے گی خواہ کو موٹا کر کے پڑا جائے گا ہاں کی آواز سینے سے آئے گی تو آئیے اب ہم اپنا سبق دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اولئیک علیہ دن من ربیہم و اولئیک ہم المفلحون ان اللذین کفروا سواؤن علیہم اَاَنذَرْتَهُمْ اَاَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علیہ قلوبِهِمْ وَعَلَا سَمْعِهِمْ وَعَلَا أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ پیارے بچو اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف ہمارا آج کا سبق حدیث نمبر ستارہ جو صفحہ نمبر چالیس پر ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں حدیث نمبر ستارہ پیارے بچو ہمارا آج کا سبق نمبر تین مکمل ہوا محترم والدین آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو سبق یاد کروائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ